ویلکم ٹو شو وید ملک تو آج میں نے اپنی بائیک کی ٹوننگ کروانی تھی تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو ایک ایسے شور روم کا وزٹ کرواتا ہوں جہاں پہ انتہائی مناسب قیمت پہ ٹوننگ کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بہت زبردست ہے چلیے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی ٹوننگ کا طریقہ کار کیا ہے جی تو دوستو میں آیا ہوں آج اپنی بائیک کی فرس ٹوننگ کروانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ساتھ میں ہونڈا شور روم پہ مجود ہوں اور چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوننگ کی اس طرح سے کی جاتی ہے ان کی ٹوننگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا ہی زبردست کی گاری کا طریقہ ٹوننگ کرنے کا جی تو دوستو اس ٹائم اس کا میکنٹ اپا کھولا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو دوستو اس کے بعد اس کے سائٹ اپ ایک ہی باری ہے اس کے بعد باری آ رہی ہے جی اس کی بیٹری اور فلٹر کی پہلے بیٹری انکالی جا رہی ہے اس کے بعد اس کا فلٹر چینج کیا جائے گا اس کے بعد جناب باری آ رہی ہے ٹائپرز کی ابھی ٹائپر کھول رہے ہیں اور اس کے بعد پھر مکمل ہونے کے بعد پھر ٹائٹ ہوں گے اس کی صفائی کا کام سٹارٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک پارٹ کو اچھی طرح گوش کیا جاتا ہے جی تو دوستو یہاں پہ ہر ایک پارٹ کو اچھی طرح قصا جاتا ہے اس کی قصائی کی جاتی ہے اس کی تسلی کی جاتی ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اس ٹائپ میری بائک کے ٹائپر ٹائٹ ہو رہی ہے جو دکان دار ہے وہ اسی طرح ہی ٹائپر ٹائٹ کر دیتا ہے یہاں پہ یہ خاصیت ہے کہ پہدا ٹولکٹ ہے ان کے ساتھ پروپر کام کیا جاتا ہے اور دو چار بار اسے چیک کیا جاتا ہے فیلٹر ڈاڑنے کا طریقہ چک کریں کوئی اس میں ٹولکٹ یوز نہیں کی جاتی ہاتھ کے ساتھ فیلٹر کو ہے وہ چک کیا جاتا ہے بیٹری پٹنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد باقی کے پارٹس کی ٹوننگ آپ دیکھتے جائیں کی ساتھ میکنی کس طرح اس کو ساف کر کے اسے واپس اپنی جگہ پر لگایا جا رہا ہے فیلٹر ڈاڑ چکے ہیں اپنی جگہ پر اب آپ باقی کا کام دیکھ سکتے ہیں کسی کسی پہل کے ساتھ کیا جاتا ہے ہر ایک پارٹ کو اسی طرح واپس لگایا جاتا ہے جیسے کمپنی کے ساتھ فٹنگ ہو کے آتا ہے اسی طرح یہاں پر ہر پارٹ کو اسی طرح لگایا جاتا ہے یہاں کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ان کے ویل کھولنے کا طریقہ چک کریں یہ ان کے ویل کھولنے کا طریقہ ہے جو کہ کوئی بھی دکاندار اس طرح ٹیوننگ نہیں کرتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کدر سفائی کے ساتھ ابھی یہ ویل کھولے گا اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ویل کو کیسے ساف کرتے ہیں اس کی سفائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیوننگ کے لئے جو بھی بائکس آتی ہیں اسی طرح ان کی ٹیوننگ کی جاتی ہے ٹیوننگ کی جاتی ہے تو اب کھولا جا رہا ہے اگلا ویل اگلے ویل کی بھی اس کی طرح سفائی کی جاتی ہے جس طرح پچھلے ویل کی کی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیوننگ کی جاتی ہے دوستو میری بائک کی ٹیوننگ ہو گئی ہے اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائک کو نیچے اتارا جا رہا ہے دوستو میری بائک کی ٹیوننگ ہو گئی ہے اور اب کیبل واش کی جا رہی ہے تو چلیے دوستو دکھائی جاتا ہے یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں گے یہاں پر کیبل کو کسنا واش کیا جاتا ہے بائکس کی کیبل کو واش کیا جا رہا ہے یہاں پر ٹیوننگ ہونے کے بعد ایک ایک پارٹ کو تسلی سے چیک کیا جا رہا ہے تو فائنلی ٹیوننگ کے بعد تسلی کے بعد اب بائی جان جا رہے ہیں ٹرائی کرنے اب یہ ٹرائی کے لئے جا رہے ہیں ٹرائی جی میری بائی کی ٹوننگ کے بعد میں آپ کو یہاں کے مینجر سے ملاتا ہوں امزان بھائی کے ساتھ اساملی کی بائی جان کیا ٹھیک 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 بائی جان ٹوننگ تو بڑی زبردست ہوئی ہے ایک بات بتائے گا یہاں پر جو بھی کسومر آئے گا اس کی ٹوننگ اسی طرح ہوگی یا یہ سپیشلی میرے لئے اسی طرح ہوگی جو بھی آئے گا اس کی ٹوننگ اسی طرح ہوگی ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ایک بات بتائے گا اگر کوئی ویڈیو کے بالے سے آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح محبت ملے گی کہ نہیں اسی طرح ملے گی جو بھی بھائی آئے گا اسی طرح ملے گا ٹھیک ہو گیا تو فائنلی بھائی جان اتنا نام بتا دیں اپنا نمبر بتا دیں او اڈریس بتا دیں تاکہ کسومر آئیزی لی آ رہے ہیں نید ایک سو باتر جیٹی روڈ نرز لائیٹ بین ٹھیک ہو گیا تو بھائی اپنا نمبر بھی بتا دیں 0304 255 آٹوانس جی تو اندار مائی بہت شکریہ بہت میرے بانی کیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائل لیا تو جی تو دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائی سبسکرائب کرنا مات بولیے گا مجھے اپنی گاؤر میں یاد رکھے گا